اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی اور بلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب؟ ہزیفہ کی وجہ سے ہم سب کو بہت زیادہ بخار ہو گیا طبیعت عجیب سے ہو رہی ہے سنڈے یا تو نہ صبح سناشتہ کر رہے ہیں ہزیفہ کو میں نے اسٹیم لگا رہا دیا اس کو کافی اس کو ریف ہو گیا اسٹیم کی وجہ سے تو اب سو گیا تھا اب شام کو اسمان سبزی لے آئے تو ہم چھت پہ آئے ہوئے تھے کافی اچھا سا موسم ہو رہا تھا موسم تھنڈا ہوتا ہے تھوڑا سا چھت پہ نہیں آتے کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں وہ چھتوں پہ چڑے ہوتے ہیں اور پتانگوڑا رہے ہوتے ہیں اس لئے بہت رش ہوتا ہے اس لئے آتے ہی نہیں ہیں اوپر چھت پہ چھت پہ نہیں ہے اوپر چھت پہ سٹور روم میں رکھی ہوئے ہیں چھت پہ نکالنا تھوڑا کا مشکل ہو جاتا ہے اب سردیم جب دوپ نکلا کر دے گی اسمان کے ساتھ ساتھ سوڑے پہ چھت پہ آکے دوپ میں بیٹھا کریں گی اسمان چار پہ نکال لیتے ہیں تو سارا دن دوپ میں بیٹھتے ہیں اسمان کو اپنے کا چلی لنا پتانگ اٹھا کریں پتانگ لے کے آتے ہیں دیکھیں وہ بادل بھی ہو رہے ہیں یہ ہمارے جو ساتھ والے گھر میں یہ ہمارے ساتھ والے گھر میں یہاں پر ایک انگریز رہتا ہے اس نے اپنی کپڑے ڈالنے کے لئے یہ سارا بنایا ہو گیا ہے اور اکیلا رہتا ہے یا پھر ایک اس کا نکر ہے وہ دو بندے رہتے ہیں تو مینے ان سے وہ چھت پہ بنا رہے تھے میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں جو انگریز آنا میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں تو کہتا میں نے کپڑے ڈال اس کے لئے اس کے لئے بنا رہوں تو مینے کہا اور اち منگ کیوں یہ اتنی زیادہ اتنی زیادہ ایک دو کہا ساتھ لگائے ہوئے ہیں یہ دکھیں ساتھ آٹھ تارے لگائی ہوئی ہیں تو میں نے کہا کہ یہ کپڑ ڈال دے کے لیتی زیادہ کیوں بنای ہوئی ہیں مجھے کہتا ہے کہ کافی ایج کے ہیں اسی کے لئے تو ہوں گے لازمی مجھے کہتا ہے کہ ہم گندے بلوگ ہیں ہمیں کپڑ زیادہ دونے پڑتے ہیں اس لئے بیٹا ہم نے یہ لگا لیا تو وہ چھت پر اپنے نوکر کے ساتھ وہ کپڑ بھی کام کرواتے ہیں چھت پر وہ کپڑ ڈالتا ہے وہ کپڑ بھی دیکھا ہوتا ہے کہ وہ ڈال رہے ہوتے ہیں انہوں نے اتنا زیادہ کیا وہ کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں جب کووٹ کی وجہ سے وہ کبھی چھے سے ساتھ ماں وہ امریکہ رہ کے آئے ہیں تو اب دوبارہ پیردر آگئے ہیں ان کو اردو آتی ہے وہ اردو بولتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں اس طرح سے جیسے انگریز لوگ بولتے ہیں اردو بیسے اردو بولتے ہیں اس کو سمجھ آتی ہے سمجھتے ہیں شاید ان کو سمجھ ہی نہیں ہے میں اپنے اشاروں سے کہتے ہیں تو ان کو سمجھ آ گئی آج ویڈیو تو بنا نہیں ہوئی بہنے سوچا کہ آپ سے تھوڑی سی باتیں کر لی جائیں چھت پر آئے ہیں تو تھی سی ویڈیو ڈال دیتی ہوں چھت پر بنا وہ گڑے دیکھ رہے ہیں اس طرح اس طرح کر رہے ہیں آج کل اصل میں موسم جب اچھا ہو جاتا تو تھوڑی سی حبابی چنل لگ جاتی ہے سوڑیوں میں بس سب کا یہی کام ہونا ہے ہمارے گر میں بس گڑے پتانگ بس ہلکا پلکا چھوٹی والدینہ تھوڑا 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 تھا اڑانا نہیں ہے بس اس میں دیکھنا ہوتا یا پھر مشورے دینے ہوتا ہے ایسے کر لو ایسے کر لو مجھے ان کا سارا پتا ہوتا ہے تو میں ان کی ہلپ پر میں آ ہوں میں ان کی دورہ ان کے ساتھ کٹھی کرواتی ہوں جب تھک جاتے تو تو میں چھت آسمان سے میں گڑا نیچے کبھی کبھی دیکھے آتی تو یہ کیا ہے بچوں نے سات والے چھت کے بچوں نے چیزیں پھینک دیتے ہیں تو بس یہی ویڈیو تھی اب ہم نیچے جا رہے ہیں زیفہ شاید اٹھ گیا ہے تو اللہ حافظ